السلام علیکم شجال صاحب کیسے ہیں؟ علیکم السلام آپ بتائیں کیسے ہیں سر؟ ویلکم بیک اگل تینکیو سو مچ آپ دوبارہ تشریف لائے اور ماشاءاللہ آپ کے اس چینل کے تبسط سے ہم یہ اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں میں تو آپ کو شکری کی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بس لیکن سر میں کمپلین لے کے آئے ہوں آپ کے لئے کیا ہوا؟ بتائیے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو تو میں نے بنا دی لیکن آپ رسپونس نہیں دے رہے لوگ فون کر رہے ہیں آپ کول نہیں اٹھا رہے ہیں نیچے ہی کمنٹس آ رہے ہیں مجھے فون نہ کر رہے ہیں لوگ کہ یار ہم فون کرتے ہیں آگے سے رسپونس نہیں مر رہا پھر دیکھیں میں اپنے تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے اور جن لوگوں نے ہمیں فون کیا ہے اگر ان کا فون نہیں آنسر ہوا ہے میں معذت خواہم لیکن پلیز میری تھوڑی سی عرض ہے اگر آپ لوگ اس کو سمجھیں اگر مجھے اتوار کے دن دپیر کے دو بجے کول آتی ہے وہ چھٹی کا دن ہے تو آفس کا فون آنسر نہیں ہوتا یا اگر آپ ایسے ٹائم پہ فون کرتے ہیں کہ جس طرح رات کے ساڑھے آٹھ نو بجے بندہ ڈرائیف کر رہا ہے اور اس سے آپ کا فون آنسر نہیں ہو رہا تو پلیز اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں آپ کے کول کی ضرورت نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کول کریں ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں ہم آپ کو اچھے سے اچھا میاری پروڈکٹ دیں اور اچھی پرائس پہ دے سکیں لیکن پلیز اس چیز کو ایسے نال لیں کہ ویسال کو شاید ضرورت نہیں ہے ہم کولیں کرتے ہیں آپ آنسر نہیں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور ہمارے لیے ہر کلائنٹ ایمپورٹنٹ ہے اگر ایک ساتھ تین یا چار کولیں آئی دیں اور فون بیزی ہے اور آپ کی کول آنسر نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھیں کہ ہم آپ کی کول آنسر نہیں کر رہے لائن بیزی ہوتی ہیں دوسرے لائنوں پر اب ہر کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پوری معلومات دی جائے جب وہ اس کی کول اٹینڈ ہوتی ہے ریٹس پورے دیے جائے ہیں لوکیشن سمجھائی جائے اس میں ہمیں کم از کم پانچ سے آٹھ منٹ ایک کول لگتی ہے اور اس دوران اگر آپ کی کول آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہول پہ چلی جاتی ہے یا وہ آن اویلیبل نوٹ آنسرنگ ہوتی ہے اس صورتحال میں پلیز اسی نمبر پہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس پہ ایک وائس میسج ڈال دیں واتس اپ کا جیسے ہی آپ وہ وائس میسج واتس اپ کا ڈالیں گے اپنی لوکیشن مجھے صرف بتا دیں کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کراچی سے ہیں لہور سے ہیں سانباد سے ہیں کے پی کے سے ہیں ایک ملک کے جس حصے بھی تاکہ ہم آپ کو نیرسٹ اگر آپ پنجاب کی کسی شہر سے بات کر رہے ہیں تو میں لہور سیشن کے سیلز پرسن کو بولوں گا کہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں اگر آپ کا فون آنسر نہیں ہوتا ایک واتس اپ میسج ڈال دیں اپنی لوکیشن کے ساتھ اپنی ریکوائیمنٹ کے ساتھ کہ آپ کو کیا چاہیے ٹیوب بیل کے لئے چاہیے آپ کو گھر کے لئے دس پنگرک لو وات کا سسٹم چاہیے سر میں یہاں سے بات کر رہا ہوں اس ایریا سے بات کر رہا ہوں اور پلیز مجھے کالبیک کروا دے میرا سیلز میں امیڈیٹی آپ کو ویڈن تھرڈی سکس آورز چھتیس گھنٹے کے اندر آپ کو وہ کال کرے گا یہ میرا آپ سے پرومیس ہے اگر کوئی شکایت ہے کوئی سیلز میں آپ کو مہنگی ریٹ دے رہا ہے یہاں کوئی آپ کو سرویس نہیں دے رہا پلیز میرا واتس اپ آویلیل ہے یہی نمبر ہے آپ مجھے کمپلین بھی کر سکتے میں آپ کی خدمت کے لئے بیٹھا ہوں ہماری کوشش یہ ہم آپ کو سرویس میاری دیں اور جن جن کی کال اگر نہیں آنسر ہوئی ہے پلیز میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں مجھے واتس اپ کریں تاکہ ہم آپ کو آپ کی کوئیری کا جواب دے سکیں اور کسی کی دل آگاری ہوئی ہے تو میں پھر معذرت خواہ ہوں ٹھیک ہے سار بہت شکریہ اور مجھے یہ بتائیں کہ آج کس چیز کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں آج کا جو ہم آپ کو جمعالومات دینی ہے وہ دینی ہے ایسے میں جرمن انورٹر لیکن مارکٹ میں پاکستان کی بہت انورٹرز ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن چینیز ٹیکنالوجی بھری پڑی ہے لیکن ہم جس میں کام کرتے ہیں وہ ہے جرمن ٹیکنالوجی پائدار ریلائیبل یس تھوڑی سی مہنگی ضرور ہے لیکن ایک بار لینے والی چیز ہے اس چیز کا وعدہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی یہ اتنی زبردست چیز ہے جو ہم پاکستان میں لائیں اور میسال اسے میں کے واحد ڈسٹریبیوٹر ہے اگر اسے میں انورٹر آپ کو کوئی بھی دے رہا ہے وہ مجھ سے خرید کے دے رہا ہے تو اسے میں انورٹرز ایک بار لگانے والی چیز ہے اور آج میں آپ کو ایسے میں کے جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ انورٹرز ہیں ڈیفرنٹ وارڈز کے ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا ہمارے جو سی او او ہیں دانشاکیل صاحب ان سے آپ کا تعریف بھی کراؤں گا اور پھر ان سے آپ کو وہ تمام موڈیلز کے آپ کو ڈیٹیلز بھی دیں گے ٹھیک ہے سر آپ مزید ہم وارنٹیو کے بارے پوچھیں گے کمپنی کے بارے میں پوچھیں گے وارنٹی سر ایسے میں کی ہم بالکس نہیں ایسے میں کا اگر سوفیر کا کوئی پرابلم ہوتا ہے ہم آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ایسے میں اگر کمپنی مینیفیکچر ڈیفیکٹ ہے آپ ہمیں کال کریں نیا انویٹر آپ کے پاس آئے گا پرانا آپ سے لے لیا جائے گا ٹھیک ہے سر باقی معلومات آپ کے سیئے سے لیتے ہیں سر بہت شکریہ السلام علیکم سر سر آپ کا نام میرے نام دانش حکیل ہے سر آپ کے پاس کتنے کیویے سے لے کر کتنے کیویے تک انویٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس بسکلی سیم ایسے میں سولر انویٹر ہے میڈ ان جرمنی ہے یہ اور یہ ہمارے پاس اس کی دیسٹریبیشن بھی ہے پاکستان میں اور ہم اس کے سرویس پروائیڈرز بھی ہیں اس کی ہم خود ہی وارنٹی کلیم کرتے ہیں اور جو آج سے دس سال پہلے پانچ سال پہلے جو بھی انویٹر بھی خریدے گئے تھے اس کی بھی ہم یہاں پہ وارنٹی کلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے سرویس پارٹنر بھی ہے پاکستان میں اس میں جو ہمارے پاس رینج اویلیبل ہے وہ دس سے لے کے ایک سو دس کلو وارٹ تک ہی اویلیبل ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو مین ان کی موڈلز ہیں وہ ہیں ٹین کلو وارٹ اور اس میں ہمارے پاس پچیس کلو وارٹ ہے پچاس کلو وارٹ ہے اور ایک سو دس کلو وارٹ ہے تو سار یہ ایک ہی کمپنی آپ کے پاس یا کچھ اور بھی کمپنی ہے جن میں آپ ڈیل کرتے ہیں اس وقت انویٹرز کے اندر ہم صرف ایس ایم اے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یہ جرمنی کمپنی ہے چینہ میں نہیں آپ کرتے ہیں نہیں چینیز میں فیل حالا میں بھی نہیں کر رہے ہیں اچھا اچھا تو سارے اس میں آپ مجھے تھوڑا گائڈ کریں وارٹی اس کی کتنی ہوتی ہے اور کس چیز کی وارٹ ہوتی ہے اس کی دیکھیں بسکلی وارٹی جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ایسی کوئی فالٹ سے جو فالٹ مینوفیکچنگ فالٹ ہو اس سے ہوتا ہے یا پھر ایسا کوئی فالٹ ہو جو کہ بسکلی کلیمی بل فالٹ ہوتے ہیں اس کی ایک پوری لسٹ ہے ہمارے پاس مگر اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ جو اسٹالیشن فیلیر کی وجہ سے ہو یا ایسی کوئی پرابلم کی وجہ سے ہو جو اسٹالیشن کی وجہ سے آئی ہو یا کلائنٹ سائٹ کی طرح ہے تو وہ ہم کلیم نہیں کرتے مگر بہت ہی جسٹیفائیڈ ہمارا طریقہ ہوتا ہے وارٹی کلیم کرنے کا اگر ہم کہتے ہیں کہ کلائنٹ کی مسٹیک ہے تو اس کو پروو بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی وارٹی کلیم کر لیتے ہیں جو اس کی وارٹیز ہمارے پاس ہے وہ پانچ سال سے لے کے پچھے سال تک کھی وارٹیز ہم دیتے ہیں جو اس کی ڈیفالد وارٹی جیسے یہ دس کلو وارٹ کا انfrom organizing دس کلو وارٹ کا انن po انڈور کیzuf والد وارٹی اس نے دس سال کی ہے کیونکہ یہ ریزیدینشل میرانونا اور جہاں ہمارے پاس کمرشل سریز کی اس کی پانچ سال کی وارٹی ہے اگر آپ کو اس کی پانچ جیسے یہ پچیس عنways twee کہ پچاس کیلو وارٹ ہے تو اس کی اگر وارنٹی آپ کو ایکسٹینڈ کرنی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے اور ایک فیس ہے وہ ہم فیس لیتے ہیں اور پھر اس کی وارنٹی اپٹو 25 ایرز تک بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا سر اگر وارنٹی کے بیچ میں اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ خود جا کے ٹھیک کرتے ہیں نے نے دیکھیں یہ بیسکلی ایک جرمن کمپنی اس کا ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کا ایک سسٹم ہے وہ یہ کہ ہم ایک فارم دیتے ہیں کلائنٹ کو کلائنٹ اس فارم کو فیل کرنے کے بعد اپنی ہمیں وارنٹی اسیوز بتاتا ہے کہ کیا آ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی وائرنگ ڈیزائنز وغیرہ سب چیزیں مانگوا کے پھر وہ ڈائرٹ جیرمنز اس کو خود انیلائز کرتے ہیں انیلائز کرنے کے بعد پھر ہمیں انسٹرشنز دیتے ہیں کہ ہم اس کی وارنٹی کلیم کریں یا نہ کریں آئیڈیالی جو یہ انورٹرز ہیں یہ انورٹرز کے اندر اس کی اپنی سیفٹیز اور اس کے اندر جو اپنے پروٹیکشنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آئیڈیالی کلائنٹ سائٹ کے طرف سے پروبلمز نہیں آتی کیونکہ یہ ایسے میں ایک واحد کمپنی ہے جس کا 40 پلس ایرز کا ایکسپیرینس ہے پوری دنیا کی مارکٹ کے اندر یہ سب سے پرانی اب تک کی سب سے پرانی کمپنی ہے ان کا ایکسپیرینس پلس ان کی اپنے ٹربل شوٹنگ اس کے اندر پریسائس اپنے پروڈک بنا لی ہے کہ اب اس کے اندر وہ پروبلمز نہیں آتی اگر ورس کیس کے اندر بھی آتی ہیں تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر اس کے اندر اس کی سیفٹی پروٹیکشنز لگی ہوئی ہیں تو وہ اس کی اپنی سیفٹیز کی وجہ سے پروڈک کو سیف کر لیتا ہے اور پھر وارنٹی کلی میں میں زیادہ تر ایشیوز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ کوئی اندر سے کوئی فیوز اس کا اڑ گیا ہو یا بریکر گیا ہو یا کوئی ایسا فالٹ ہوتا ہے جو کہ فوراں اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں مگر ہم اس کو کھول نہیں سکتے اس انورٹر کو یہ جو بھی کلیم کا پروسس ہوتا ہے وہ جرمانس خود اس کو ہمیں بتاتے ہیں اور پھر ہم اس کی ریپلیسمنٹ وارنٹی دیتے ہیں پاکستان میں اچھا اچھا سار مجھے بتائیں یہ دس کلو وارٹ کا ہے تو اس کی کوئی پرائز تھوڑی مجھے بتا دیں گے اس کی پرائز جیسے اس وقت ڈالر کی وجہ سے بہت زیادہ ہر چیز ہی مہنگی ہوئی ہوئی ہے جو اس کی پرائز رینج ہے وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ سے لے کے تقریباً چھ لاکھ کے اندر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ ساڑھے چار لاکھ کی پرائز کے اندر لے کے آجیں کیونکہ ابھی ڈالر بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے پرائز تھوری سے اس وقت پیک پہ گئی ہوئی ہیں صحیح ہے تو یہ دس کلو وارٹ کا اندر لہت ہے جی یہ دس کلو وارٹ کا اندر لہت ہے اور یہ والا یہ والا پچیس کلو وارٹ ہے اس کا موڈل ہے ایسٹی پی ٹوئنٹی فاؤزن ٹیل اس کی جو لاسٹ پرائز تھی جب ڈالر تقریباً تھا ٹو ہنڈر ایٹ روپیس کا تو اس کی جو اس طرف پرائز تھی وہ تقریباً چھ لاکھ روپے ابھی جو اس کی پرائز سے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تک کی گئی ہوئی ہیں کیونکہ ڈالر کا ایکسینج پرائز بہت زیادہ ہے اور یہ کیونکہ یہ ہے بھی میڈ ان جرمنی اور یہ ڈیریکٹلے ایمپورٹ بھی جرمن سے ہوئے تو دیکھیں یہ آپ کو کمپیرزن چینیز انورٹر کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی پرائزز زیادہ ہیں اس کی ریابلیٹی پرارڈک کی دوڈیابلیٹی سب بہت زیادہ ہے اور ان پروڈکٹس کے اندر ہم اس کے ہمارے پاس کی دیسٹریبیوشن یا ہم اس پر تقریباً آپ سمجھ جائے گا کام اگر ہم اس کر رہے ہیں تقریباً ہم چھے سات سال سے اس پر ہم کام کر رہے ہیں مارکٹ میں یہ انورٹر پہلے سے بیس بائی سال سے اویلیبل ہے مگر اس میں بہت کم ریشو ہے کمپلینز کا بہت کم ریشو ہے اور یہ انورٹرز ان کی آپ سمجھے پروڈکشن ان کی ریلیابلیٹی ہر دوسرے انورٹر سے زیادہ ہے صحیح صحیح تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں یہ کتنے کلو وارٹ کا یہ ہمارے پاس یہ 50 کلو وارٹ کا انورٹر ہے اس کو ہم ایسے میں کوئر ون بھی کہتے ہیں یہ انہوں نے انورٹر بیسیکلی نکال رہا تھا ایسی جگہوں کے لیے جہاں پہ اگر آپ اپنا روف ٹاپ لگا رہے ہیں تو اس کو روف ٹاپ پہ ہی اس کو آپ آرام سے اسٹال کر سکتے ہیں اپنی چھت پہ اس کا صرف ریزن یہ تھا کہ اسے میں کوئر ٹاپ اس کے انہوں نے ملٹیپل ایپیٹیز ہے کیونکہ اب جیسے جب یہ انورٹر لانچ ہوا تو اس سے پرانی اسٹالیشنز دوسرے پینلز کی ہوئی بھی تھیں اچھا عمومن جب ہم دوسرے انورٹرز لگاتے ہیں اس میں پوری ہم سیریز یا پوری جو عرے ہوتی ہے وہ ایک ہی پینل کا موڈل لگاتے ہیں مگر یہ والا جو انورٹر ہے یہ ڈیزائن ہی ایسی جگہوں کے لئے ہوا ہے جہاں پہ آپ کے اپاس الگ الگ موڈلز کے پینلز موجود ہیں اور آپ اس کے اسٹرنگز بنا کے اس کے ڈیفرنٹ ایمپٹیز پہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں صحیح صحیح تو یہ کتنے کلو وارٹ کا ہے یہ 50 کلو وارٹ کا ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز جو لازت تھی وہ تقریباً 9,4,000 روپے تھی ابھی وہی ڈالرز کی وجہ تقریباً اس کی پرائز کوئی ساڑھے تیرہ لاکھوں میں تکی چلے گئی ہے صحیح ہے تو یہ بتائیں کہ چینہ میں آپ بالکل کام نہیں کر رہے ہیں چینیز انورٹرز میں ہمیں فی الحالہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے تو اپنا تھوڑا ایڈریس گائیڈ کرتے ہیں آپ کا کراچھی والا ایڈریس اور لاہور میں بھی آپ کو پہلے ہیں ہمارا ہماری ہیڈ افز ہے ہمارا اس ہون شکلو ہے سٹیٹ ایو میں باقی ہمارا ہمارا لاہور میں ویرہاوس ٹیسیلواباد میں ہمارا ویرہاوس ٹیلوارہ اور جتنی بھی مین ہماری پوری روپے میں بیٹھتی ہے اور جو پوری ورکن ہماری ہیڈ آفز ہے وہ یہ سیٹ ایڈریہ کو آفز ہے آخر میں یہ بتائیں کہ اگر میرا چینل کا نام آپ کے سامنے آکر لیتا ہے تو اس کو کوئی ڈسکورن ملے گا؟ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی end user آتا ہے کوئی purchase کرتا ہے تو جو ہمارا ایک dealership جو ہمارے جو ڈیسٹریبیٹر اس کو ہم تبقیونے 5% کا discount دیتے ہیں تو وہ discount انشاءاللہ ہم آپ کے جتنے بھی viewers سے وہ تو آرہی آپ دیتے ہیں اگر میرا کے نام لیتا ہے آکے تو اس کو چلیں آپ 5 کے اوپر 2% کا discount all لے لیگا 7% discount جی ناظرین اس بات پر لائک تو ضرور بنتا ہے چلیں پھر ملتے ہیں کسی نئی معلومات ہوئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ thank you